اچھا ہر میں ویلوگ شوٹ کرنے کے لیے آیا تھا تو مجھے یہ پتہ چلا کہ ہماری یوٹیوب فیملی میں سے یہ بھائی آئے ہیں اور ان کو بہت اچھے سے فیسلیٹیٹ کیا گیا تو اس سے میں بہت خوش ہوا میری یوٹیوب فیملی میں سے آئے ہوئے ممبر کو مری کے لوگوں نے بہت اچھے سے فیسلیٹیٹ کیا اچھا روم دیا وغیرہ وغیرہ مری کے اندرنا ایک نیو سیزن آ چکا ہے میں نے اس سے پہلے بہت سارے ہوتیلز آپ کے ساتھ ریویو کیے لیکن ان ہوتیلز میں میں نے اس تائم کا رینٹ جو ہے وہ آپ کو بتایا میری ہنڈرڈ پرسنٹ کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنی یوٹیوب فیملی کو بہت زیادہ فیسلیٹیٹ کروں جس کی وجہ سے ہمارے پاکستان میں ٹوریزم جل سے جل پروموڈ ہو سکے تو ہم نے یہاں پہ آپ کے لیے ایک ہوتلنگ سسٹم ابھی جو ہے وہ ڈائنیمک تو نہیں بنائے ہوئے ایک سٹیٹک قسم کا بنائے ہوئے انشاءاللہ جلد ہی ہم اس کو آن لائن کر رہے ہیں تو وہاں پہ میرے کچھ جاننے والے کے نمبرز میں نے آپ کو نہ اپنی یوٹیوب فیملی کو دیئے ہوئے ہمارا اوفیشل ویٹس ایپ گروپ ہے تو اس میں ہماری ڈسکشنز ہوتی رہتی ہیں تو وہ انکل مجھے بتا رہے تھے کہ یہ جو نیو سیزن ان ہوئے نا عید کی وجہ سے رش کراؤڈ مری کے اندر زیادہ دیکھنے کو ملنے والا ہے تو اس وجہ سے ریٹس تھوڑے سے ہائی ہوئے ہیں تو اس ٹائم پہ جو میں نے ہوتیل آپ کے ساتھ ریویو کیے نا تو اس ٹائم کی بنسبت سے میں نے آپ کو ریٹس یہ ہیں وہ بتائیں تو ابھی اگر آپ کی ان کے ساتھ ڈسکشن ہوتی ہے تو آپ کو ریٹس تھوڑے اگر ہائی دیکھنے کو ملتے ہیں تو آپ نے ہی سمجھ جانا ہے کہ سیزن ان ہوئے نا نیو سیزن ان ہوئے تو اس کی وجہ سے آپ کو ریٹس ہائی دیکھنے کو مل رہے ہوں گے یہ ایدل اظہار ٹوانٹی ٹوانٹی تھری کا فسٹ دے ہے مار روڈ پہ کافی زیادہ ٹوریسٹ کا رش آہستہ آہستہ کریئیٹ ہوتا جا رہا ہے ہماری انتظامیہ نے بہت اچھے سے مینیج کیا ہے ایچ ان ایوریٹن کو اور فوگ بھی بہت اچھے سے سپریڈ ہو رہی ہے جیسے کہ اوپر موگ ان پک ہوتل کے آگے آپ دیکھ سکتے ہو فوگ سپریڈ ہوتی ہوئی سو یار یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ قسم کا موسم اور بڑا انٹرسٹنگ قسم کا سیزن اور اس ساتھ میں ایڈ کی خوشیاں بھی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں سو بڑا اچھا اس دفعہ ہونے والا ہے اچھا یار ویلوگ تو میں کمپلیٹ شوٹ کر چکا ہوں لیکن فوگ ہمیں اس ٹائم پہ سپریڈ ہوتی دیکھ رہی ہے سو آپ اس ٹائم پہ جو ہے وہ فوگ کا انجوائے کر سکتے ہو میں آپ کو بتان چاہوں گا بہت خوبصورت اور یار مزہ آ رہا ہے جیسے ایسے سپریڈ ہو رہی ہیں جیسے کوئی کسی پرفیوم کا سپریے کر رہا ہے اور یہ پرفیوم اندر جاتا ہے فیل ہو رہا ہے اندر سے ہم اکسیجن کو انہیل کر رہے ہیں تو ساتھ میں یہ اندر جاتا ہے فیل ہو رہا ہے ایسے سپریڈ ہو رہی ہے یہ دیکھیں آپ سامنے یہ دوپیر اگر ہوتی تو آپ کو اچھے سے دکھائی دے گی جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا نا تو اس ٹائم پہ ہمیں اتنا رش نہیں دیکھنے کو مل رہا تھا تو چلیں پھر بھی میں ایک لپ ایڈ کروں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ اس دفعہ اید کے دنوں میں روم رینٹ ہوتیلز کا کتنا زیادہ ہائی ہونے والا ہے اسلام علیکم ایوریون دیئر فرینڈز ویلکم ٹو یور اون چینل اونلی فور یو اچھا اور امید ہے ہمارے یوٹیوب چینل اونلی فور یو کا ہر فیملی ممبر بلکل ہریت سے ہونے والا ہے اور اس کے علاوہ دیئر فرینڈز میں آپ کو بھی بتانا چاہوں گا کہ الحمدلہ میں بھی بلکل ہریت سے ہوں اور بہت ایک انٹرسٹنگ سا ویلوگ آپ لوگوں کو پروائیڈ کرنے جا رہا ہوں کیونکہ یہ ایڈ کا فرسٹ ڈے کا ویلوگ ہونے والا ہے تو انٹرسٹنگ کیوں نہیں ہوگا میں آپ کو بتانا چاہوں گا ہماری یوٹیوب فیملی میں سے بہت سارے بہت سارے لوگ آج مری کے اندر آئے ہیں مجھے میں جو آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے جن ایک انکل کی ہیلپ لیتا ہوں جو آپ کو ہوتلنگ سسٹم میں گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں اور اچھے سے اچھا مناسب ہوتل آپ کو دلوارے ہوتے ہیں انہوں نے مجھے آج ہشارے سے بتایا کہ وہ سامنے ہوتل پر آپ کے مہمان کھڑیں تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ہماری وجہ سے کوئی اچھے سے فیسیلیٹیٹ ہو پا رہا ہے تو انشاءاللہ جلد ہم اس سسٹم کو آن لائن کرنے کی کوشش کریں گے تو میں مل نہیں سکا ان سے نا اس وجہ سے کیونکہ آپ کو پتہ ہے میری مصرفیات بہت زیادہ ہیں میں ایک سٹوڈنٹ بھی ہوں اور چار تاریخ سے میرے پیپرز بھی جو ہیں وہ سٹارٹ ہو رہے ہیں تو میں نے اپنے اگزام کی بہت زیادہ پریپیشن کرنی ہے انشاءاللہ میں نے اچھے سے اچھا جی پی اے جو ہے وہ سکور کرنا ہے لاسٹ میسٹر میں نے میرا 3.31 جی پی اے تھا اور اس دفعہ اس کو میں نے مزید انشاءاللہ امپروو کرنا ہے دیکھیں عید کے فرس ڈے کافی زیادہ رجحان ہمیں ماروڈ پر ٹورس کا دیکھنے کو ملنے والا ہے آگے چل کے اس پر ڈیٹیل ڈسکشن کرتے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے دیکھیں کتنے خوبصورت مناظر ہیں آج کے ڈیٹ کے آپ ٹورس دیکھیں کافی زیادہ ٹورس دیکھنے کو مل رہے ہیں اور اس کے علاوہ ہماری انتظامیہ نے بھی الحمدللہ بہت اچھے سے ایچ این ایوریٹنگ کو جو ہے وہ مینیج کیا ماشاءاللہ بہت اچھا تو میں اپنی انتظامیہ کا بھی تھینکس کہنا چاہوں گا یار کیونکہ ہماری مدیس سے نا ہر دفعی آکے ٹورس جو ہیں وہ ناراض ہو کے جا رہے ہوتے ہیں یا بائیکارٹ کر کے جا رہے ہوتے ہیں تو میں نہیں ایسا چاہتا یار تو اس وجہ سے میں اپنی انتظامیہ کا تھینکس کہنا چاہوں گا جنہوں نے ایچ این ایوریٹنگ کو بہت اچھے سے مینیج دیا یہ ابھی ہمارے مقامی لوگ جو ہیں وہ جو ہیں اپنی قربانی وغیرہ میں مصروف ہیں تو اس وجہ سے آپ کو مقامی جو دکانیں وغیرہ ہیں ہوتل وغیرہ ہیں وہ کم ہی کھلے دکھائی دیں گے اور اس کے علاہ میں آپ سے سوری اماظرت بھی کرنا چاہوں گا بیکارٹ میں صبح صبح آپ کو ویلوگ پروائیڈ نہیں کر سکا لاست یاری سینٹ ویلوگ میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ انشاءاللہ صبح کے بھی آپ کے ساتھ مناظر شیئر کریں گے لیکن ابھی میں نے ایک ایسا ٹائم چوز کیا ہے جس میں کچھ تھوڑی بہت روشنی بھی آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے اور کچھ تھوڑا بہت اندیرہ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے بہت اچھا ٹائم میں نے چوز کیا ہے تو صبح میں آپ کو اس لیے ویلوگ پروائیڈ نہیں کر سکا جیسا کہ رات کو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا نا یار کہ مری میں شوپنگ کرنا ایک بہت زیادہ ڈیفیکٹل ٹاسک ہے تو میں شوپنگ کرتے کرتے کیونکہ ادھر ورائیٹی کمپلیٹ نہیں ہوتی چیزیں پسند نہیں آتی تو تقریباں گھر جا کے میں دو ڈائی مجھے بچ چکے تھے اور دو ڈائی بجنے کے بعد جو ہے وہ پھر سونا بھی تھا چند گھنٹے میں سویا اور میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ ہماری جو مسجد ہے نا بہت بڑی مسجد ہے جہاں پہ ہم لوگ نماز وغیرہ پڑھتے ہیں جو میرے گھر کے قریبی مسجد ہے اس میں لائف میں پہلی دفعہ قریبی صاحب نے خود بولا ہے کہ لائف میں پہلی دفعہ ہم اتنی جلدی عید پڑھنے جا رہے ہیں چھے بچ کے پنتالیس منٹ پہ آج ہم نے عید پڑھی ہے اور قریبی صاحب نے خود بتایا کہ یہ لائف میں ہم پہلی دفعہ اتنی جلدی عید پڑھ رہے ہیں تو اس دفعہ میرے ساتھ بتاؤں کیا ہوا میں بھی لائف میں اتنی جلدی عید پڑھنے چلا گیا نا لائف میں پہلی دفعہ میرے ساتھ بھی ایسا ہوئے ویسے تو جائیں تو جگہ ہی مشکل سے مل رہی ہوتی ہے لیکن آج لائف میں پہلی دفعہ میں گیا ہوں مسجد میں تو انیس آدمی میں نے بندوں کو گناہ کتنے آدمی ہیں انیس آدمی تھے اور بیس میں مولانا صاحب خود تھے الحمدلہ میں آج اتنے جلدی مسجد پہنچ گئے ہوں اور یہ میری لائف کی پہلی دفعہ ہے کہ مسجد میں جس انیس آدمی لیکن ہم پہلے جائے کرتے تھے نا تو مشکل جگہ ملتی تھی ہم مسجد کے بہت قریب ہی رہتے ہیں اور دور گاؤں گاؤں سے لوگ پہنچ آتے ہیں لیکن ہم لوگ عجیب ہیں یار اس وجہ سے نا مجھے عید پڑھنے کے بعد کچھ دیر سونا پڑا بکاز میں رات کو ڈائی بجے تقریباً جا کے سویا تھا اور صبح پانچ بجے جو ہے میں اٹھ چکا تھا کیونکہ میں نے غسل ویارہ بھی کرنا تھا سو یہ جس دو سے ڈائی گھنٹے میں سویا اور پھر اس کے بعد عید کے بعد زیاری بات مجھے سونا تھا اس لئے میں آپ کو جو ہے وہ ویلوگ پروائیڈ نہیں کر سکا تو اس کے لئے میں آپ سے مادرت کرنا چاہتا اور اس کے لئے میں ہائی لیٹ کرنا چاہوں گا جیسے کہ آپ کو تو پتہ ہے اس سے پہلے آپ دو ویلوگ دیکھ چکے ہو ہمارے ہاں ایک نیو سیزن آ چکا ہے مونسون کا سیزن جس میں کافی زیادہ فوگ سپریڈ ہو رہی ہے اس ٹائم پہ بھی اس پر ہم نے موو ان پک ہوتل ہے جو کہ یہاں سے دکھائی نہیں دے رہا فوگ کی وجہ سے جی پیو چوک میں بہت ہی زیادہ بہت ہی زیادہ فوگ ہے ایک منٹ میں ہم آگے جی پیو چوک کون جائیں گے وہاں پہ چل کے ریمیننگ جو ہماری ڈسکشنز ہونے والی ہیں اچھے ڈیر فرینڈز ہم لوگ جی پیو چوک کے قریب پہنچ آئے ہیں یہاں پہ جیسے کہ پہلے میں نے آپ سے ڈسکس کیا کہ مقامی دکانے جو ہیں مقامی لوگوں کی جو دکانے ہیں وہ ہمیں اوف دیکھنے کو مل رہی ہیں یہ دیکھیں یہ سب ڈرائی فروٹس وغیرہ شالز وغیرہ کی دکانے تو یہ بند ہیں کیونکہ ہم لوگ جو ہے وہ اپنی ایڈ کو جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں تو ڈیر فرینڈز یہاں پہ فوغ کافی زیادہ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے جو کہ میں آگے چل کے وہ انچی جگہ سے آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ بہت انٹرسنگ ویدر ہے اب یہاں سے آپ مووو ان پک ہوتل کے نا بلکل باہر دیکھیں کتنی زیادہ فوغ سپریڈ ہوتی ہے ہمیں دکھائی دے رہی ہے کیمرے کی آنکھ میں تو شاید اتنی اچھی نہ دکھ رہی ہو لیکن میں آگے چل کے ہنڈر پرسنٹ کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو اچھے سے دکھانے کی کوشش کروں یہ دیکھیں ماشاءاللہ آپ جو موو ان پک ہوتل کا نیم ہے اس کو دیکھ رہے ہیں کتنا بلرز ہے دیکھ رہے ہیں روزانہ کی بیس پر آپ دیکھتے ہو ہماری کیمرہ کی کوالیٹی بہت اچھی ہے بہت اچھے سے آپ کو دکھا لیتا ہے لیکن آج نہیں دکھا پا رہا کیونکہ اس کے آگے بہت اگڑ بہت زیادہ فوق اگٹھی کی ہوئی ہے اسی طرح ہم وہاں سامنے چل کے آپ کو فوق دکھائیں گے وہاں سے مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھے سے اچھی ضرور فوق دیکھنے کو ملے گی بہت اچھا ویدر ہے آج کا بلکہ سیزن ہی بہت اچھا ہے جو کہ ایک نیو سیزن ان ہو چکا ہے اور میں ایک چیز ہائلائٹ کرنا چاہوں گا میرے ایک انکل ہیں امریکہ سے ہماری یوٹیوب فیملی میں سے ہی ہیں وہ میری طبیعت کے لیے بہت زیادہ پریشان ہو رہے تھے ابھی بھی ان کو میری آواز بہت عجیب سی شاید لگ رہی ہو کیونکہ ابھی بھی میں آئس کریم کھا کے آئے ہوں تو میں آپ کو بتانے چاہوں گا کہ الحمدلہ میں بلکل ٹھیک ہوں بلکل حریت سے ہوں یہ ویدر چینج ہو رہا ہے اس کی وجہ سے آپ کو ایسا فیل ہو رہا ہوگا کہ میری آواز چینج ہے ایسے جیسے فلو نزلا وغیرہ ہوتا ہے بندے کو تو اس ٹائم پہ جیسے آواز چینج ہو جاتی ہے ایسے شاید آپ کو فیل ہو رہا ہو کہ ابھی بھی میری آواز چینج ہے بکایا گاڑیاں دیکھو الحمدلہ مال روڈ کے لیے انٹر ہوتی جا رہی ہیں کافی زیادہ رش آج کی ڈیٹ میں ہمیں مال روڈ پہ دیکھنے کو ملنے والا ہے اور یہ سامنے ہوتل بھی آپ دیکھیں اس کے سامنے بھی بہت زیادہ فوق ہے کیونکہ یہ جو انچے ہوتل ہے اور ان کے آگے سے فوق گزرتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہے کیونکہ یہ انچے ہوتے ہیں اور فوق زیادہ تر انچی ہی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہوتی ہے ہاں اوپر چلتے ہیں وہاں سے صحیح دیکھے گا پولیس فیسیلیٹیکشن سنٹر پولیس is your friend دیکھیں ماشاءاللہ کتنے اچھے سے منیج گیا گیا ماشاءاللہ یہ دیکھیں اب کافی زیادہ فوق دیکھنے کو مل رہی اچھے ڈیئر فینس جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہوا یہ ہے کہ مری کے اندر ایک نیو سیزن ہی نہ ہو چکا ہے تو اس وقت کی وجہ سے بہت زیادہ روم رینٹ آئی ہونے والا ہے یہ مال روڈ کے اوپر موجود جو ہوتلز ہیں ان میں رومز جو ہیں وہ فل ہوں گے تو ان کی ہنڈرڈ پرسنٹ کوشش ہوگی کہ آپ کو تو پتا ہے نا یہ سیزن تھوڑا سے ہی ہوتا ہے چھوٹا سے سیزن ہوتا ہے تو اس سیزن میں انہوں نے اس ٹائم کے بھی پیسے جو ہیں وہ پورے کرنے ہوتے ہیں جس ٹائم ان کے رومز جو ہیں وہ فری پڑے ہوتے ہیں تو اس لیے نا مری کے اندر سیزن میں ریٹس جو ہیں مری کے اندر کیا بلکہ پورے کے پورے پاکستان میں کسی بھی ٹوریف پوائنٹ کو آپ دیکھنے ہیں تو ان میں ایسا ہوتا ہے کہ سیزن کے دنوں میں ریٹس ہائی ہوتے ہیں سو اسی طرح مری میں بھی اس سیزن کے دنوں میں ریٹس کافی زیادہ ہائی ہونے والے یہ جو عام دنوں میں 3000 میں آپ کو ایزی لیے روم دیکھنے کو مل جاتا ہے وہ آج کی ڈیٹ میں اثر بلکل نہیں ہے 7000, 8000, 9000 پر ڈے پر نائٹ اس طرح دیکھنے کو ملے گا یہ دیکھو اگر دیکھ سکتے ہو فوکس پریڈ ہوتی ہی تو یہ اس ہوتل کی کھڑکیوں سے جو تورسٹ ہیں وہ بہت زیادہ اس کو انجوائی کر رہے ہوں گے بہت تیزی سے سپریڈ ہو رہی ہے لیکن اندیرے کی وجہ سے شاید آپ کو دیکھنی پا رہی ہوگی تو ہم روم رینٹ پر بات کر رہے تھے دیر فرنز اس کا سلوشن بھی میں آپ کو ایک پروائیڈ کرنا چاہوں گا اور وہ سلوشن یہ ہے کہ آپ اگر نیچے جنرل بس تین کی طرف موگ کرتے ہونا تو وہاں پہ بہت سارے ایسے ہوتلز موجود ہیں جہاں پہ آپ کو روم رینٹ مناسب دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے دیر فرنز کہ ہمارا جو تورسٹ ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ مال روڈ پر رہنے کی کوشش کرتا ہے زیادہ سے زیادہ نہ کہ نیچے جنرل بس تین کی طرف جس کی ڈیمانڈ کم ہوتی ہے اس کی قیمت بھی کم ہوتی ہے اس وجہ سے آپ کو نیچے جنرل بس تین کی طرف مناسب ریٹ کے اندر روم دیکھنے کو مل سکتا ہے اور یہاں سے مال روڈ کے قریب بھی آپ کو پانچ ہزار چار ہزار سڑھ چار ہزار اس طرح دیکھنے کو مل سکتا ہے لائک یہ نیچے ٹی ایچ کیو ہوتل والی سائیڈ آپ دیکھ لو یہاں پہ بھی آپ کو مناسب روم دیکھنے کو مل سکتا ہے سو یہ روم رینٹ کا سلوشن میں نے آپ کو پروائیڈ کیا عید کا فرسٹ دے بہت اچھا رہا مجھے جنور کو زیبہ ہوتے ہیں تو آپ کو بتائمہ نہیں دیکھ سکتا تو میں اس کا ویلوگ بھی آپ کو پروائیڈ نہیں کر سکتا یہ میرے لئے ایک impossible ٹاسک ہے میرا جنور جو تھا بہت خوبصورت تھا بہت اچھا تھا مجھے بڑا دکھ ہوا اس کو لیکن چلیں اللہ کے رستے میں گیا ہے نیار تو ٹیئر فرنڈز یہ تھا آج کا ویلوگ کومنٹ سیکشن میں آپ نے اپنے اپنے اپنینز ضرور شیئر کرنے اور دعائیں بھی ضرور کرنی ہیں کہ میں اس دفعہ اچھا جی پی اے سکور کر پاؤں شکریہ